دوستو آپ نے اپنی زندگی میں مشری کا سیون کبھی نہ کبھی تو ضرور کیا ہوگا یہ کھانے میں بڑی ہی سوادسٹ ہوتی ہے لیکن سوادسٹ ہونے کے ساتھ یہ سواستے کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو چلیے جانتے ہیں مشری سے ہونے والے سواستے لابوں کے بارے میں مشری کا سب سے پہلا سواستے لاب یہ ہے کہ یہ یاداست کو بڑھاتی ہے مشری یاداست کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ اپنی یاداست کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ مشری کھائیں اور آپ اپنے بچوں کو مشری کا سیون ضرور کرائیں کیونکہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں سکول میں جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے یاداست بڑھانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو سویٹ ڈش کے طور پر اپنے بچوں کو کھانے کے بعد مشری کا سیون کرائیں مشری وہ چاف سے کھائیں گے بھی اور اس سے ان کی یاداست بھی بڑھے گی اور وہ بجار کی گندی ٹوفیوں سے بھی بچے رہیں گے مشری کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ خانسی کو دور کرتی ہے اگر آپ کو خانسی بہت زیادہ ہو رکھی ہے اور آپ کو رات کو خانسی کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے تو آپ سونے سے پہلے ایک ٹکڑا مشری کا موہ میں رہ کر چوس لیں اس سے آپ کو خانسی سے ترنت رہات مل جائے گی آپ کے گلے میں اگر سوئیاں چپتی ہیں کچھ کچھ ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کو رات کو اچھی نیند آ جائے گی تو مشری گلے کے لیے بہت اچھی ہے جو لوگ پروفیشنل سنگر ہوتے ہیں یا بھجن وغیرہ گاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر اپنے ساتھ میں مشری اور الائچی رکھتے ہیں کیونکہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں اگر آپ کھائیں تو آپ کا گلہ کبھی خراب نہیں ہوتا تو مشری گلے کے لیے بہت اچھی ہے مشری کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ شریر کو انرجی دیتی ہے کیونکہ مشری شریر میں جا کر گلوگوز کی بھانتی ہی کام کرتی ہے تو جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو انرجی کی ضرورت ہے آپ کو ترنت ارجہ کی ضرورت ہے تو آپ مشری کا ایک ٹکڑا موہ میں رکھ کر چبائیں اس سے آپ کے شریر کو ضروری ارجہ ترنت مل جائے گی مشری کھانے سے ہیمو گلوبین بھی بڑھتا ہے تو جن لوگوں کے شریر میں ہیمو گلوبین کی کمی ہے کھون کی کمی ہے وہ لوگ نیمی طور پر مشری کھائیں کھانا کھانے کے بعد ایک چھوٹا ٹکڑا مشری کھائیں اس سے آپ کے شریر میں کھون کی کمی بھی دور ہوگی ہیمو گلوبین کی ماطرہ بھی آپ کے شریر میں بڑھے گی مشری کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہاتھوں پیروں کی جلن ٹھیک ہوتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شریر میں بہت گرمی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو گرمیوں کے موسم میں بہت دکت ہوتی ہے ان کے ہاتھوں پیروں میں بہت جلن ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھوں پیروں کو آگ لگی ہوئی ہے ہاتھ پیر بلکل تپتے ہیں ان کے بلکل گرم ہو جاتے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں پیروں پر لگائیں اس سے آپ کی جلن ترند شانت ہو جائے گی اور آپ کو آپ کے ہاتھوں پیروں میں تھنڈک محسوس ہوگی تو یہ مشری کا ایک بہت ہی زبردست گنہ ہے اس کے علاوہ گرمیوں میں اگر آپ مشری کا شربت بنا کر پیتے ہیں تو آپ کو گرمی سے رہات ملتی ہے جو لوگ گرمی سے زیادہ پریشان رہتے ہیں اور ترہ ترہ کے اور شربت پیتے ہیں جیسے بجار میں ملنے والے کولڈنگز پیتے ہیں یا اور کئی طرح کے شربت پیتے ہیں ان کی جگہ پر اگر آپ مشری کا شربت بنا کر پیئیں تو آپ کو گرمی سے رہات ملے گی کیونکہ مشری آپ کے شریر میں جا کر آپ کے شریر کو تھنڈک دے گی تو اس کے لیے بس سادے پانی میں آپ مشری گھولیے اور پیجئے مشری کا سادہ شربت صحت کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے موہ میں چھالے پڑ گئے ہیں تو اس میں بھی مشری بہت فائدہ کرتی ہے آپ مشری کو کوٹ لیں اس کے بیچ میں چھوٹی الائچی کو کوٹ کر مکس کر لیں دونوں کا پاودر مکس کر لیں اور پھر اسے ایک پیسٹ بنا لیں ہلکا سا پانی ملا کر اس کے ایک پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو آپ اپنے موہ میں اپنے چھالوں کے اوپر لگائیں اسے آپ کو موہ کے چھالوں سے ترنت رہات ملے گی مشری اور الائچی ان دونوں کا پاودر چھالوں کے اوپر لگانے سے چھالے بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ بھی مشری کا ایک بہت ہی زبردست گن ہے تو آج کے بعد آپ مشری کو اپنے گھر میں رکھیں گرمیوں میں اس کا استعمال ضرور کریں بچوں کو دیں تاکہ بچوں کی یاداست بڑھے اور اسے ایک دوا کے روپ میں بھی دیکھیں سواد کے روپ میں تو ہم اسے اکثر دیکھتے ہی ہیں تو مشری آپ پہ گھر میں ضرور ہونی چاہیے بہت بہت دھنیواد